اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیلتھ اینڈ بیوٹی وید مہا دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہستہ مسکراتا رکھیں اور خوشیاں بانٹنے اور تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائیں آج کی جو میں ریمیڈی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے ویٹ لوس کے لیے اگر آپ کی پیٹ بڑھا ہوا ہے یا کلے بڑھے ہوئے یا پورے جسم پہ جہاں آپ کے چڑھ بھی ہے اور آپ مٹاپے کا شکار ہیں تو آپ دس دن میں اپنے آپ کو بالکل فیڈ کر سکتے ہیں ییس دس دن میں اور یہ ایک شرطیہ علاج ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ صدیوں سے لوگ استعمال کرتے آئے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے آئے ہیں تو آج سے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آئیم شور کہ آپ اس کا ریزرٹ جب دیکھیں گے تو آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے اور کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا اس ٹرمیڈی سے نہ تو آپ کی جربی کم ہوگی اور آپ سمارٹ ہو جائیں گے بلکہ اس سے آپ کی سکین پہ بھی ایک گلو آئے گا اور آپ خود کو پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور طوانہ محسوس کریں گے تو وقت سائے کہ یہ بھی نہ چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ٹرمیڈی کی طرف اس میں آپ کو چاہیے تقریباً چارجزیں ان چارجزوں میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے پانی تین کپ تقریباً پانی ہو جو کہ آپ نے چولے پر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا آپ نے اس میں دالچنی ایڈ کر دینی ہے اور تقریباً ون ٹی سپون چھوٹا جمچ ایک زیرے کا کالے زیرے کا اس میں ایڈ کیجئے اور تقریباً ہاف انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے کر اس کو چاہے تو گریٹ کر لیجئے گریٹ کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے نہیں تو آپ چھوٹی کی مدد سے بھی اس کو دو تین ٹکڑے کر کے اس میں پانی میں ایڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو کور کر دیں کور کر کے آپ اس کو پکنے دیں جب بوائل آنے لگ جائیں اور وہ اچھی طرح سے آپ کو لگے کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے پانی کا اور اس کے سارے ویٹامنز منرلز پانی میں شامل ہو چکی ہیں تو آپ اس کی فلیم آف کر دیں اس پانی کو آپ تقریباً آدھا گھنٹہ تو مست ایسے ہی کور کیا وہ پڑا رہنے دیجئے اس سے کم ٹائم نہ دیجئے آدھا گھنٹہ مست ہے کہ یہ پانی ایسے ہی پڑا رہے اور اس میں یہ سارے اس کے منرلز اس کے ویٹامنز جو ہیں وہ مکس ہو جائیں اور آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے رات کو یہ بنایا ہے تو رات میں رکھتے ہیں جاہے تو فریج میں رکھتے ہیں رکھ کر تو آپ صبح اس کو نہار مو تو میں نہیں کہوں گی اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ نہار مو لے لیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن آپ اس کو پھر ناشتے کے بعد لے سکتے ہیں اس کو آپ نے دن میں دو بار لینا ہے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے موٹاپہ زیادہ ہے اور آپ جلدی سے اس کو کیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹو ٹائم لیں ایک ناشتے کے بعد لے لیں اور ایک رات کو سونے سے پہلے لے لیں جب آپ یہ دو بار لیں گے تو انشاءاللہ دس دن میں آپ کو اپنا آپ اپنا جسم ہے وہ ہلکا محسوس ہوگا اس ڈرنگ کو چھان لیں اور پیتے وقت تقریباً آدھا لیمون اس میں ایڈ کر لیں اور اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا کروا لگ رہا ہے تو آپ اس میں ایک ٹی سپون آپ اس میں شہد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ ڈرنگ دو بار استعمال کریں اب تو موسم بھی اچھا ہے آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا کیونکہ گرمیوں میں تھوڑی یہ گرمی لگتی ہے کچھ گرم چیزیں ہیں تو گرمیوں میں مشکل ہو سکتی ہے ابھی گرمی آنے میں تھوڑا دن ہے تو آپ یہ ضرور کیجئے اس کے بعد انشاءاللہ رمضان سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ تھوڑا سا بھی سے کم کرنا شروع کر دیں گے تو رمضان آنے تک آپ کا جسم اور زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کو یہ ریمیڈی اگر اچھی لگی ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا یہ آپ کا پیار ہوتا ہے لائک کیجئے گا یہ آپ کی محبت ہوتی ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ